سٹوڈیو دھرما آج ایک ایسے گاؤں پہنچا ہے جس کا اتحاس صدیوں پرانا ہے شاید آپ میں سے بہت سے لوگ اس کا نام جانتے ہوں لیکن اس کے سمرد اتحاس سے زیادہ تر لوگ بے خبر ہوں گے اس اتحاس کو آپ کے سامنے لے کر آنے کی یہ ہماری کوشش ہے آج کی ہماری پیشکش ہے رسولپور دھولڑی میرٹ سے تیس کلومیٹر دوری پر ستھت ہے رسولپور دھولڑی مغلو کے بھارت کے آگمن کے پششات ہی آس پاس کے مسلم چھیتروں سے لوگ ویعاپار یا وستحپن کے لیے بھارت کی اور آنے لگے شاہ جہاں کے دور میں خیبر اور افغانستان کے علاقوں سے سید کازمی کے پریواروں نے پنجاب کی اور ہجرت کی اور بھارت آگئے اتحاس بتاتا ہے کہ سب سے پہلے وہ میرٹ شہر کے پاس برناوہ گاؤں پہنچے یہ لوگ وہاں آباد ہو گئے سمیں بیتا اور پریوار بڑا ہوتا گیا سید کازمی پریوار کے سید شہاب الدین پہلی بار لگ بھگ چار سو سال پہلے رسولپور دھولڑی آئے تب یہ راجپود بہل گاؤں ہوا کرتا تھا گاؤں کے ماحول کو مناسب پا کر سید کازمی پریوار یہاں ستھاپت ہو گیا سب سے پہلے سید شہاب الدین نے یہاں دو عمارتوں کا نرمان کر آیا دیوان خانہ اور محل سانے لوگوں کے انسار دیوان خانہ پریوار کے پروشوں کے رہنے کے لیے تھا اور محل پریوار کی محلاؤں کے لیے اس سے سمبندت ادھک جانکاری کے لیے ہم نے ستھانیے بڑے بزرگوں سے بات کی جی دیکھیں میرا نام شوکت کازمی ہے اور ہمارے فادر سہید اسند تھے جو چھت نمیہ کے نام سے مشہور تھے جن کا یہاں باہر فوٹو لگاوا ہے سامنے اور یہ مکان جو ہے اس کا نام دیوان خانہ ہے اور یہ انٹیک پراتہ تو بحق سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ جو ہمارے پوروت جو ہمارے بزرگ جنوں نے یہ بسایا تھا اور سب لوگ جن کی یہاں اولاد سے ہیں کازمی سید کے لاتے ہیں ہم لوگ تو انہوں نے ہی یہ بنایا تھا تقریباً پونے چار سو سال پہلے دیوان خانہ کے نام سے ہے اس دور میں جو ہے پرانے جو ریاستوں کے مکان ہوتے تھے وہ ایک تو اچائی پہ ہوتے تھے بنے ہوئے اس کے چاروں پر آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی حالے حالہ اب تو بہت کچھ بھر گیا راستے بن گئے اور ان کے جو مردانے یعنی بیٹھاک مکان ہوتے تھے ان کو دیوان خانہ کہتے تھے اور ان کے جو لیڈیز یہاں رہتی تھی مصطورات اس کو محل سرا کہتے تھے اسی کا ایک پورشن ادھر کی طرف محل کے نام سے بھی ہے محل کے نام سے ہے بس یہ دو ہی ہیں یہ پھر نیا اس میں کنسٹرکشن ہوا ہے ابھی بہت اچھا باقی ہے اس کا بھی کچھ پرانے حصہ بچاوا ہے اب اس میں جو ہے جو اس کی ہسٹری ہم نے پڑھی ہے اس میں لکھاوا ہے کہ ان کا نام تھا شاہب الدین جو آئے تھے جنہوں نے بنایا تھا کہ شاہب الدین نے ایک پکا پختہ مکام دیوان خانہ بنایا اور اس سے متصل متصل کہتے ہیں اس سے جڑا ہوا ایک کوا تعمیر کرا یہاں سامنے باہر کوا تھا وہ بند ہو گیا ہے پہلے چلتا تھا اب اس کی ضرورت نہیں دبند کر دیا گیا اور یہاں تیخانہ ہے اس کے اندر یہ دروازہ ہے تیخانہ کا تیخانہ کا یہ ہے اور اس محل تک ہی اس نیچے سے جانے کے وہ پہلے اس کوئے سے پانی لینے کے لئے راستہ بھی تھا اور یہاں جو وہ لوگ آئے تھے وہ سب سے پہلے مائیگریٹ ہوکے ادھر درہ خیبر کی طرف سے یہ افغانستان ہوتے ہوئے ایران کی طرف سے جب ہندوستان آئے تھے تو کچھ لوگ الگ الگ بڑھ گئے تھے الگ الگ طرح سے آئے تھے تو یہاں برناوہ ہے ادھر روٹا روڈ پہ میرٹ سے روٹا جاتے ہیں نا براؤت کی طرف جاتے ہیں تو وہ برناوہ ہے پہلے وہ لوگ برناوہ آئے تھے مہا کے روکے تھے اور دھائی سو سال تقریباً برناوہ رہے وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ اتفاق نہیں ہوا آپس میں بات نہیں بنی پھر بھی بہت دن تک رہے دیلی ان کا آنا جانا ہوتا تھا کہیں بادشاہوں کے درباروں میں یہ علاقہ ان کو اچھا لگا پسند آیا تو پھر انہوں نے یہاں یہ بنا کر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہاں شفٹ ہو گئے تھے وہ لوگ تو اس کے بعد تقریباً یہ پورن ساٹین سو باون سال میں یہ جو پرانا دیوان خانہ تھا اس کو ہم نے اس کو تھوڑا در انیو کر آیا تھا اس لیے کہ بہت پرانا ہو گیا تھا آثار بھی ایسے ہو گئے تھے گرنے کا خطرات بھی ہو گیا تھا ہمارے ہاں محرم ہو گیا تو محرم جو ہے وہ اسٹار دینیس ہے محرم محرم میں وہ آدمی اب اتنے ہونے لگے پہلے تو آدمی کم تھے تو اس کے آثار جو تھے اس کے اتنے بڑے آثار تھے کہ وہ آپ کی اس مکولی میں بھی جانگے یہ توڑے ہیں یہ تو اس میں اتنے آدمی آتے نہیں تھے اب جب اس کی ضرورت پڑی اور حد سے زیادہ ضرورت پڑی کہ بھئی اور یہاں اتنا کام نہیں چلتا تھا یہ گھوڑا بھی نکلتا ہے جس تاریخ کو جس محرم کو تو اس نے باب تو ہوایا ہے یہ تو ہونے کے بعد جب اس کو اب جو ہے اب جرا مطلب کچھ اتنا ہو گیا کہ اس میں کچھ پرانی چیزیں بھی بھی ہیں جیسے یہ تیخانہ ہے یہ تیخانہ ہے یہ تیخانہ ہے یہ تھا پھر اس کے بعد تھا وہ محل تو محلکار ان کا ایک ہی تیخانے کے ذریعے رستہ تھا ہاں علمانے وہ لوگ اب اس میں الگ الگ رکھتے تھے اور یہ محرم کا جو سلسلہ ہم شیعہ مسلمانوں ہیں سید لوگ تو ہمارے یہاں محرم منایا جاتا ہے تو یہ محرم کا سلسلہ بھی اسی سے شروع ہوا یہی سینٹر پلیئر سے اس کا باقی طرف سب ہاں پورے گاؤں میں الگ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں کچھ چیز ایسی بھی ہیں جسا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک پرانے زمانے میں ہم سنتے ہیں تقریباً سو سال سے زیادہ ہو گئے ہوں گے ایک کارپینٹر تھے پیرمنن نام تھا ہوں کا انہوں نے خواب میں سپنے میں دیکھا کہ ذریع کہتے ہیں اس کو جو کربلا میں حضر امام حسین کے شرائن ہیں نا ان کی جو جھاکی بھی کہنا چاہیے ہندی میں وہ ہیں یہاں موجود بنائی جاتی ہیں اس کی ساتھ سے تو انہوں نے سپنے میں دیکھا کہ یہ بنا رہا ہوں تو جیسے دیکھتا رہا ہے ویسی بناتا رہا ہے تو وہ بنا کے لکڑی کی اپنے ہاتھ سے یہاں ہاں بھی موجود آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جوت تو تار لیے میں دیکھوا دیتا ہوں آپ کو اس کو بھی لے لیے وہ بھی انٹیک ہے بتانے لاکھ چیز ہے مطلب یہ ہے کہ اور اس کے علاوہ باقی جیتنے ساداد ہیں یا سید شیعہ لوگ ہیں کازمی کہلاتے ہیں کوئی سب انہی کی سلسلے سے انہی کی نسل سے اور اسی یہی سے نکلے میں ہیں سب پورے گاؤں میں جہاں تر بھی ہیں یہ یہاں کا تاریخی ہسٹوریکل پلیس ہے اور انٹیک میں بھی آتا ہے یہ اس میں بھی درد ہے میرٹ میں اس میں بھی بھاگ میں بھی ہے یہ اور پورا تطوی بھاگ میں اور بہرحال ہم لوگ تو یہاں جو ہیں اس کے دیکھ بھال کے لیے ہیں اس کے سیوا کے لیے ہیں اور جس طرح سے بھی مطلب یہ ہے ہمارے پاس ہے ہم لوگ یہاں دے رہے ہیں اور سب لوگ ہم لوگ آپس میں اس یہ سب کا زیادہ رہائش جو ہے ہماری سب لوگوں کی اس پھر ایک محرم کا ایسا حساب ہے کہ اس محرم کی وجہ سے سب رہنا ملنا تو ہم نے اب جتنا پیسہ اس میں لگا ہے اگر اتنا پیسہ شہر میں حالا کہ حساب ہے شہر میں بھی رہ سکتے تھے یہ پیسہ شہر میں بھی لگ سکتا تھا مگر محرم پیسہ یہی لگا رہا ہے اور یہ سب پورا قوم یہاں جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کوئی پرمیشن دینی ضرورت پڑے گی کسی کی نہیں ہے کسی وقت بھی کسی کے کوئی موت ہو جائے کوئی پروگرام ہو شادی کا بیاقہ کیسا بھی یہ دروازہ بلکل ہاں کھلاوا ہے یہ ان کی رہش اوپر ہے اس سے نیچے سکتے ہیں ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے رسول پر کو بسانے والے سید شہاب الدین اس دور میں ریاست کے سینہ پتی ہوا کرتے تھے اس لئے دیوان خانہ جہاں ایک طرف ان کا نواز تھا وہیں ان کا کاریالے بھی تھا ساماجک راجنیتک اور دھارمک سماروہوں کا ایوجن یہ ہوا کرتا تھا انہی کا پریوار یہاں بڑھتا گیا سید شہاب الدین کا سمبند شیعہ مسلم سمودائے سے تھا اس لئے محرم اور ازاداری کا احتمام ان کے دورا کیا جاتا تھا شروع میں یہاں کوئی امام بارگاہ نہیں تھی سانے لوگوں نے بتایا کہ پہلے محرم کا کارکرم دیوان خانہ اور سید علی گوھر صاحب کے گھر میں ہوتا تھا پھر جب لوگ بڑھتے گئے اور گھر چھوٹا پڑھنے لگا تو سید علی گوھر کے پتر سید علی کبیر صاحب نے یہاں ایک امام بارہ بنمایا موسیقی 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 میں سید نازیر حسن رسول پردورلی کا رہنے والا ہوں اور انجمن حسینیہ کا نائب سیکرٹری ہوں اور جو آپ لوگ میں اس سے پوچھنے آئے ہیں ہمارے گاؤں کے بارے میں تو یہ گاؤں قریب قریب چار سو سال پہلے یہاں برنامت سے ہجرت کر کے ہمارے بزرگ سید شاب الدین یہاں دھوڑ لیمہ آئے انہوں نے ایک اس بستی کو بسایا اور ایک یہاں بڑا ایک دیوان خانہ اور ایک محل تعمیر کرائی ہے محل تو تھا یہ زنانہ رہتا تھا اور دیوان خانہ بردانہ ہوتا تھا جہاں پر مرد لوگ رہتے تھے اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ جیسے فیملی بڑھتی گئی اسی حساب سے یہ بستی بستی چلی گئی اس سے پہلے یہ بستی یہاں پر جو رہنے والے تھے وہ راجپور اور کشپ لوگ یہاں رہتے تھے ان کو جہاں جہانگیر کی جب حکومت کی اس میں ان کو یہاں کا سپر سالار بنایا گیا تھا اس میں یہاں آکر رہنے لگے اس کے بعد یہاں محرمد آ رہی ہے اور عزد آ رہی ہے شروع سے چلتی آ رہی ہے اس کے بعد جیسے جیسے فیملی بڑھتی گئی یہ سید علی قبیر صاحب جو پہلے دن کا دوسرا گھر تھا وہاں پر ہی اشرا ہوتا تھا وہاں جگہ کم پڑھتی گئی تو اس کو انہوں نے میں مام بڑھا بنایا جبکہ بے اولادے تھے انہوں نے اپنے ساری جو ان کی پروپارٹی تھی اس کو ٹرسٹ میں تبدیل کر دیا اور یہاں پر ایک آلشان یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ امام بارگاہ بنائی انہوں نے اور ان کی یہاں پر قبر ہے ان کی بیوی کی بھی قبر ہے اور جو یہ ٹرسٹ بنایا گیا اس میں بھی انہوں نے اپنے خاندان کے لیے اپنے خاندان کے جو بچے ان کی ایجوکیشن کے لیے سب سری رکھا اور جو قوم کی بیدوہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی فری پیسے یہاں سے جاتے ہیں اور یہاں ایک بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے اید غدیر نام سے محفل ہوتی ہے اس میں ہم سے پہلے جو ہم نے تو نہیں دیکھا مگر جو ہم سے بزرگ بتاتے ہیں اس میں چوبیس پچیس طرح کے کھانے ہوتے تھے اس میں اور ماشاءاللہ بھی چار پانچ طرح کھانے ہوتے ہیں اور پوری برادری کے قریب دو ہزار لوگوں کا کھانا ہوتا ہے باہر سے لوگ شائر اور مولوی یہاں پر آتے ہیں جو محفل ہوتی ہے اس کے بعد یہاں مہرمداری ہوتی ہے بہت بڑے پیمانے پر مہرمداری ہوتی ہے یہ تو یہاں کا اتیاز ہے اور جو یہاں اور بھی امام بارگاہ ہیں جیسے دیوان خانہ ہے محل ہے کوٹھی کا امام بارہ ہے اور ادھر کربلا ہماری بہت بڑی کربلا اویدگا بنی ہوئی ہے اور ان کی یہاں پر جو مڑ سے عالی ہیں جو ان کی خبریں ہیں ان کے مظہرات بنی ہوئے تقریبا ٹوٹل کتنے امام بارے ہیں جو ہوتے ہیں یا قریب 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 دس بارہ امام بارگاہ ہیں یہ تو سب جگہ ہوتے ہیں مگر یہاں پر کچھ زیادے ہیں ہمارے بزرگوں نے ایسی نیو رکھی ہے کہ ان کی مرمت وغیرہ کراتے رہتے ہیں اور اس کو مینٹین کرے رکھتے ہیں اور میں نے اور جگہ ابھی دیکھا ہے ہے تو سب جگہ ازاداری ہے مگر یہاں پر خاص دھیان رکھا جاتا ہے اور جو پرانے آپ نے محل کا جکر کرا وہ محل ہے ابھی بھی ہے وہ محل ہے پیچھے اور سائٹ کا کچھ حصہ رہ گیا ہے وہاں بھی ایک نئے نئی تعمیر ہو رہی ہے امام بارگاہ کی بہت اچھے پیمانے پر وہ بھی بننا ہے اور جو آپ نے جنانہ کرے گا ہاں اس کو ہی محل بولتے ہیں بردانہ وہ دیوان خانہ ہے اس کو بھی وہ قریب چار سا سال پرانی برنڈنگ بھی اس پر توڑ دیا گیا اور نئے نئے سیرے سے اب نئے بلکل امام بارگاہ بنایا گیا ہے وہاں پر بھی آپ کو لے کے جائیں گے اور گاؤں کا جو محل ہے اوبرال گاؤں کا محل جو ہمارا شروع صحیح سیکل ہو رہا ہے یہاں پر کبھی بھی ہندو مسلمی یا کوئی ایسی فسدات نہیں ہوئی ہیں بلکہ ہمارے مورمداری میں سب پوری برادری یہاں جتنے بھی ہوتی ہیں سنی ہوں شیعہ ہوں ہندو ہوں جو بھی سب لوگ یہاں پر شردہ کے ساتھ آتے ہیں نو تارکھوں یہاں سب پورا گاؤں اور ہوتوں دس تارکھوں سے پورا اعتراف سے جتنے بھی یہ گاؤں لگتے ہیں سب لوگ یہاں آتے ہیں مورمداری کھنے کے لئے کسی پاپولیشن ہے کہ یہاں پر کھوکل؟ کاریب کاریب اس ٹائم تو یہاں پاپولیشن بیس بائی ہزار کے قریب ہے اس گاؤں کی اس میں ہندو کاریب کاریب مانکے چلیے تیس پرسنٹ ہندو ہیں اور ستر پرسنٹ یہاں پر مسلم ہیں اس میں بھی ہم تو مائنورٹی میں شیعہ کم ہیں سنی ہزار زیادے ہیں اس کے علاوہ گاؤں میں ایک عیدگاہ بھی ہے جس کے بلکل برابر میں ہی کربلا موجود ہے محرم کا عیوجن محل سے شروع ہوتا ہے اور کربلا پر آ کر سماپت ہوتا ہے انجمن حسینیہ انتظامیہ ٹرسٹ کے انترگت اس کربلا کی دیکھرے کی جاتی ہے اور اس سائیڈ میں یہی عیدگاہ بنی گئی ہے عید اور بکرہ عید کی نواز یہاں پر عیدگاہ میں ہوتی ہے اور کربلا میں دس مہرم اور آروین میں جو چیلوم ہوتا ہو یہ محر سے دیوان کانے محل سے چلتا ہوا جلوس آتا ہے اور یہاں پر تمام ہوتا ہے یہاں دو جلوس ہوتے ہیں اس کے بعد میں شام غریبہ میں یہاں پروگرام ہوتا ہے یہاں کی جو ہماری عورتیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں رات میں آتی ہیں اور چیلوم میں بھی آتی ہیں مجلس وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہیں اور اس کا بہت بڑا حصہ ہے یہ قریب قریب بیس بیگے کے قریب باغ اس میں لگا ہوا ہے اور یہ پیچھے بھی ہے انجومن حسینیہ کے انڈر میں آتا ہے قریب پچپن بیگے اس کے انڈر میں زمین ہے جس سے یہ عیدگاہ کربلا مسجد وغیرہ سب یہ مینٹین ہوتی ہیں سارا خرچہ انہیں باغوات سے چلتا ہے اور یہ بھی یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گا یہ بھی کچھ کواٹر بنے ہوئے ہیں یہ بھی انجومن کے زیرے نگرانی ہیں قریب سولہ کواٹر بنے ہوئے ہیں یہ جو قریب لوگوں کو دیئے گئے ہیں جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں امام بارگاہ کے بلکل برابر میں رسول پر دھولڑی کو بسانے والے سید شہاب الدین صاحب کے گھرانے کا ایک وشیش قبرستان بھی موجود ہے جس کو درگاہ کے نام سے جانا جاتا ہے کبھی کبھی آشرہ ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس اتحاس کے بے شمار موتی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں ہی احساس نہیں ہوتا سٹوڈیو دھرما کے سفر میں ایک اور پنہ رسول پر دھولڑی کا جڑ گیا ہمارا سفر جاری ہے آج کی پیشکش میں اتنا ہی ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور دیں فالو کریں فیس بک پیج سٹوڈیو دھرما کو اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل